بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام میم ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علا هدن من ربهم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء عليهم اانزرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوت ولهم عذاب العظيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے الفلام ميم یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے ان در رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں بے شک وہ لوگ جو رہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکو ہے جس کی میں نے تلاوت کی اور اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے اور جب حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے قرآن کریم کی صورتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ مرتب فرمایا تو اس میں اس صورت کو سب سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے رکھا گیا اس کی کل آیتیں دو سوٹ سیاسی ہیں اور یہ مدینہ منورہ میں یعنی نبی کریم صورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف حجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں اور اس کی سرسٹ سے لے کر تہتر تک کی آیتوں میں کیونکہ گائے کا واقعہ مذکور ہے اس لیے اس صورت کا نام سورہ بقرہ ہے کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں اس صورت کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی موضوع ایمان اور عمل صالح ہے کیونکہ دین انہی دو چیزوں سے مرکب ہے دین جس بات کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ایک یہ کہ ایمان لائے جائے ان عقیدوں پر جو واقعے کے مطابق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے اور اس میں نیک عمل کیے جائے تو اس صورت میں بھی ایک پہلا حصہ ایمان سے متعلق ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں پر ایمان نہیں لانا چاہیے اور ایمان کے ہی ایمان کے ہی کے بارے میں انسانوں کے جو تین گروہ ہیں یعنی ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین پر ایمان لائے جنہیں مومن یا مسلمان کہا جاتا ہے اور دوسرے وہ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا جن کو کافر کہا جاتا ہے اور ایک تیسرے تیسرا گروہ منافقین کا ہے کہ جو زبان سے تو ایمان لے آیا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھا اس ان تینوں قسموں کا بیان صورت کے شروع میں کیا گیا ہے اور پھر یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ جن باتوں پر ایمان لانے کی دعوت حضورِ نبی کریم سرورِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ کوئی آپ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے ہی اس کی سرشت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ وہ ان باتوں پر ایمان لائے اس بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم نے حضرت آدم آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے اور ان کے ماضی کے واقعات ان کو یاد دلائے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی اور بنی اسرائیل پر لازم کیا گیا تھا کہ وہ اس تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کریں اور اسی وجہ سے ان کو پوری انسانیت کا امام بنایا گیا تھا لیکن بنی اسرائیل نے ان احکام پر عمل کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی شروع کی ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اس پر انہوں نے ناشکری اور نارفرمانی سے کام لیا اس کا مفصل بیان اس سورہ بقرہ کے ایک طویل حصے میں کیا گیا ہے اور اس طرح یہ واضح کیا گیا ہے کہ اب یہ لوگ انسانیت کی امامت اور انسانیت کیلئے دائی بننے کے اہل نہیں رہے کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کی خلاف ورزی کی اور جا بجا سرکشی کا مظاہرہ کیا لہذا اب یہ منصب امامت تبدیل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ باری تعالی نے فرمایا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بزرگ ہیں جن کو یہودی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں اور عرب کے بدپرست مشرقین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدہ سمجھتے تھے ان سب کو یاد دلائے گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہیں کبھی کسی قسم کے شرق کو گوارہ نہیں کیا اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ منصب امامت جس طرح آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے تو میری اولاد کو بھی عطا فرمائیے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ آپ کی اولاد میں جو لوگ صحیح راستے پر ہوں گے ان کو تو بے شک امامت کا منصب دیا جائے گا لیکن جو ظلم کرنے والے ہوں گے یا نافرمانی کرنے والے ہوں گے ان کو یہ منصب نہیں ملے گا چنانچہ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی نسل سے بنو اسرائیل چلے ہیں اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء کرام زیادہ تر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرے نام اسرائیل بھی تھا اور انہی کی اولاد میں زیادہ تر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور امت کی رہنمائی کرتے رہے لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اب یہ لوگ اس امامت کے اہل نہیں رہے لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور نبی کریم سرورد عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امامت کے لئے منتخب فرمایا گیا ہے اور اسی مناسبت سے پر آگے قبلے کی تحویل کا ذکر ہے یعنی اب قبلہ بیت المقدس سے منتقل کر کے کعبہ شریف کی طرف منتقل کیا جائے گا اور اس طرح دوسرے پارے کا آغاز اسی حکم سے ہوا ہے ایمان کی یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور استعمالی زندگی سے متعلق بھی بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں جن میں عبادات بھی ہیں معاشرت سے متعلق احکام بھی ہیں خاندانی امور بھی ہیں اور حکمرانی سے متعلق بھی بہت سے مسائل سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے ہیں یہ تھا ایک بہت ہی مختصر خلاصہ سورہ بقرہ کے مضامین کا اور اب ہم اس ان آیات کی مختصر تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان میں سے پہلی آیت الفلام میم ہے یہ تین حرفوں کا مجموعہ ہے لیکن یہ تین حروف مل کر کوئی ایسا لفظ نہیں بنا رہے جو لوگوں میں مشہور ہو جس کے کوئی معنی لوگوں کو معلوم ہو عام طور سے جب حروف کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان کو اس طرح جڑا جاتا ہے کہ ان سے کوئی بامانہ لفظ بن جائے اور اس کے معنی آدمی کو سمجھ میں آسکے لیکن قرآن کریم نے سور بقرہ کے شروع میں بھی اور دوسری بہت سے سورتوں کے شروع میں بھی کچھ ایسے حروف استعمال فرمائے ہیں کہ جن کو ملا کر کوئی بامانہ لفظ نہیں بنتا بلکہ یہ الگ الگ حروف کے شکل میں سورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں اسی لیے ان کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے حروف مقتعات کے لفظی معنی ہے ٹوٹے ہوئے حروف یعنی یہ حروف الگ الگ ہیں یہ مل کر کوئی بامانہ لفظ نہیں بنا رہے ہیں اس لیے ان کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے یہ الفلام میم بھی انہی میں داخل ہے اور بعض سورتوں کے اندر الفلام میم راہ ہے بعض میں الفلام راہ ہے بعض میں صرف ساد ہے بعض میں صرف نون ہے بعض میں صرف قاف ہے بعض میں حامیم ہے اس طرح مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقتعات آئے ہیں اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان حروف مقتعات کا کوئی مطلب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی بے تکلف اور واضح مفہوم کوئی بھی شخص متعین نہیں کر سکا حقیقت یہ ہے کہ یہ اور حروف صحابہ اکرام میں سے بہت بڑی تعداد کے قول کے مطابق جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجمعین ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ حروف جو شروع میں لائے گئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یعنی اس کا کوئی صحیح مفہوم بتا نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے تحت یہ حروف شروع میں اس طرح رکھے ہیں جو قرآن کریم کی ایک نرالی شان بتاتے ہیں اور اس کا کوئی صحیح مفہوم کسی بھی انسان کے لئے بیان کرنا ممکن نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک راز ہے اور اس راز کا افشا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر نہیں کیا لہذا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے خود قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے شروع میں بتایا ہے قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان کی کوئی تفسیر اور اس کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ حروف بھی ان حضرات صاحب اکرام کے قول کے مطابق ایسے ہی حروف ہیں جن کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور ان کے اوپر کوئی علمی یا عملی مسئلہ بھی موقوف نہیں ہے نہ کوئی عقیدہ اس پر موقوف ہے نہ کوئی عمل اس پر موقوف ہے لہذا اس کی تحقیق اور دستجو میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں یہ حروف نازل فرمائے ہیں اور جس معنی میں بھی نازل فرمائے ہیں وہ برحق ہے لیکن ہمیں ان کا پورا علم نہیں اس کے بعد دوسری آیت ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ کتاب ہم اردو میں ترجمہ کرنے کے لئے مجبور ہے کہ اس کو یہ کتاب کہہ کر اس کا ترجمہ کریں لیکن قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ذالک الکتاب ہے اور عربی زبان میں عام طور سے ذالک کا اشارہ دور میں دور کوئی چیز ہو تو اس کی طرف ہوتا ہے اگر قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے لئے حاضہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو ہمارے سامنے موجود ہے اور قریب ہے لہذا حاضل کتاب کہنا شاید زیادہ موضوع ہوتا لیکن اللہ نے اس کے بجائے ذالک الکتاب فرمایا جس کا اگر ٹھیٹ ترجمہ کیا جائے تو وہ کتاب ہوگا تو یہاں پر کوئی ایسا اشارہ کہ جو دور کی چیز کی طرف کیا جاتا ہے اس کے جواب میں مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں لیکن ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ درحقیقت عربی زبان کے لحاظ سے ذالکہ کا لفظ جس طرح دور کے چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح اگر قریب کی کوئی چیز بھی بہت زیادہ عظیم الشان ہو تو اس کی طرف بھی بعض اوقات ذالکہ کے لفظ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے تو چونکہ قرآن کریم بڑی عظیم الشان نعمت ہے عظیم الشان کتاب ہے اس لیے حاضل کتاب کہنے کے بجائے اس کو ذالک کتاب کہہ کر تعبیر فرمایا گیا ہے اور اس کی ایک توجیح امام راضی رحمت اللہ نے تفسیر قبیر میں یہ بھی فرمائی ہے کہ ذالک کتاب سے درحقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ پسلے جتنے انبیاء علیہ مصرح تشریف لائے وہ تقریبا سب کے سب یہ بشارت دیا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں حضور نبی کریم مبعوث ہوں گے جو تمام انبیاء کے خاتم ہیں اور ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا اور وہ ایک کتاب لے کر آئیں گے جو قیام قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرے گی تو چونکہ یہ پیشنگوئی حضرت موسی علیہ عہود علیہ السلام نبی کی تو تمام انبیاء کرام یہ پیشنگوئی کرتے چلے آ رہے تھے اور مختلف امتوں کے اور مختلف زمانوں کے لوگ اس کتاب کے انتظار میں تھے جو آخر دور میں نازل ہونے والی ہے اور پھر پوری امت کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنے گی تو یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت انبیاء کرام دیتے چلے آئے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو آخر میں آنے کے بعد تمام قیام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنے گی اس واسطے بھی یہاں حاضل کتاب کہنے کے بجائے ذالک کتاب فرمایا گیا ہے تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یعنی اول تو اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے اور دوسرے اس کتاب میں جتنی میں کسی شک کی گنجائش نہیں اگر کسی کو کوئی شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا لیکن کتاب کی کوئی بات اپنی ذات میں شبہ والی نہیں ہے شک والی نہیں ہے پھر اس کتاب کا ایک بنیادی وصف یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ان در رکھنے والوں کے لئے یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لئے یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے دل میں یہ خوف رکھتے ہیں اور اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی کام ان کا کوئی عقیدہ ان کی کوئی فکر غلط سمت پہ جس آدمی کو کوئی پرواہی نہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کے دل میں طلب ہی نہ ہو وہ جاننے ہی نہیں چاہتا کہ صحیح راستہ کیا ہوتا ہے اس کے لئے یہ ہدایت کا سبب نہیں بنتی لیکن ان لوگوں کے لئے ہدایت کا سبب بنتی ہے جو دل میں در رکھنے والے ہیں یعنی طلب رکھنے والے ہیں جن کے دل میں حق کی طلب ہے جو حق کے طالب ہیں جو چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے ان کے لئے یہ ہدایت کا سبب ہے یوں تو ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہدایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو صرف سمجھا دیا جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے اور دوسرے ہدایت کے معنی یہ ہے کہ اس کو ہدایت منزل تک پہنچا دیا جائے تو پہلی قسم کی ہدایت تو قرآن کریم ہر انسان کو دیتا ہے چاہے نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لئے یعنی اس میں کافر اور مسلم سب برابر ہیں وہ اس معنی میں ہدایت ہے کہ راستہ سب کو بتاتی ہے کافر کو بھی بتاتی ہے اسلام اور مسلمان کو بھی بتاتی ہے لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہیں جو متقی ہوتے ہیں جن کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کہیں کسی غلط راستے پر نہ جا پڑے کہیں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے اس واسطے کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والے والوں کے لئے اور کیونکہ اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس قرآن کریم کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کے ناراضی کا باعث ہو اسی خوف اور دھیان کا نام تقوی ہے اور جو لوگ ایسا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے چنانچہ یہاں ان کے لئے یہی ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور قرآن کریم کے ہدایت پر عمل پیرہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا اوساف ظاہر ہوتے ہیں ان کا بیان تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ یعنی جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تین صفتیں یہاں بیان فرمائی گئی پہلی یہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور وہ یہ کہ اس دنیا میں جو ایمان معتبر ہے اور جو اللہ ہے ان چیزوں پر جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی لیکن انسان اپنی عقل سے ذرا بھی سوچے گا تو وہ اس کو ایک حقیقت نظر آئیں گی ایسی چیزوں پر ایمان لانا اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے یعنی بے دیکھی چیزوں پر ایمان لانا جیسے اللہ تبارک وطالعہ کا وجود ہے اور اللہ کا ایک ہونا ہے تو اللہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں اور نہ اس دنیا میں آنکھوں سے نظر آ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار اشیاء اللہ تبارک وطالعہ کے وجود پر اور اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں انسان اگر اپنی عقل سے کام لے اور صحیح طریقے سے سوچنے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو اللہ تبارک وطالعہ کے وجود اور اس کی توحید پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کو قبول کرنا پڑتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پہلا ہو سکتا ہے اور آج کل بہت سے لوگوں کے دل میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے تو اس پر کیسے ایمان لائیں کیونکہ جب تک آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ نہیں لی جائے اس وقت تک اس کا یقین نہیں ہوتا تو لیے کہ اس دنیا کے اندر بھی جن چیزوں کا ہمیں یقین ہوتا ہے وہ ساری ایسی نہیں ہوتی کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ سکیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن ان کی علامتوں سے ان کے قرائن سے اور ان کے پھیلے ہوئے دلائل کی وجہ سے ہم ان پر یقین کرتے ہیں ایک ساتھ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ فضا میں کوئی مسافر جہاز اڑتا ہوا دیکھیں تو آپ کو اڑتا ہوا جہاز تو نظر آرہا ہے اور اس کا چلانے والا آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن اس کو نہ دیکھنے کے بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی پائلٹ ہے جو اس کو اڑا رہا ہے حالان کہ اس پائلٹ کو آپ نہیں دیکھ رہے لیکن چونکہ یہ بات معلوم ہے کہ جہاز خاص طور سے مسافر جہاز وہ بغیر کسی پائلٹ کے نہیں اڑھ سکتا تو اس واسطے آپ یقین کے ساتھ کہہ پائلٹ موجود ہے اب یہاں وہ پائلٹ نظر نہ آنے کے باوجود آپ اس کو یقین کے ساتھ موجود تصور کرتے ہیں اگر آپ کسی جگہ پر ہیں اور وہاں بارش برس رہی ہے تو چاہے وہ آپ کو بادل نظر نہ آرہے ہوں لیکن بارش کے قطروں سے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اوپر بادل ہے جو بارش برس رہا ہے تو غرض اس دنیا کے اندر بشمار چیزیں ایسی ہیں جو صرف آنکھوں سے دیکھ کر صرف آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانی جاتی بلکہ اپنی عقل سے سوچ کر مانی جاتی ہیں تو اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ کا انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا عالم پوری دنیا ایک منظم اور مستحکم نظام کے تہر چل رہی ہے سورج ایک خاص وقت پر نکلتا ہے خاص وقت پر نکلتے ہیں اور غروب ہو جاتے ہیں ان میں ایک لمحے کا بھی فرق نہیں آتا یہ سمندر یہ پہاڑ یہ دریا یہ جنگل اور یہ نباتات یہ ہیوانات ان میں سے ہر چیز اس بات کے گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو اگرچہ اس خالق کو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں اس عقل کی وجہ سے جو ہمیں اس تک رہنمائی کرتی ہے تو قرآن کریم کا فرمانہ یہ ہے کہ انسان کو در اقیقت اس کائنات اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لے کر ان حقیقتوں پر ایمان لائے کہ جو اگرچہ اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی لیکن دلائل اس کے ان کے اوپر موجود ہیں تو اسی کا نام ایمان بالغیب ہے چنانچہ متقیوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر جن میں اللہ تبارک وطالعہ بھی شامل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی بھی شامل ہے کہ اس وحی کو نازل ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اس کی حقانیت پر ایمان لاتے ہیں اور اسی طرح مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے کی تین بنیادی صفات ذکر فرمائی ہیں جن میں سے ایک کا تعلق تو عقیدے سے ہے یعنی وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر لوگوں کے ظاہری احساس سے ماورہ ہوتی ہیں یہ لوگ ان کا بھی ادراق اپنی عقل کے ذریعے اپنی بصیرت کے ذریعے اپنی سمجھ کے ذریعے اور انبیاء اکرام کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے ان کا ادراق کر لیتے ہیں اور اس ایمان بالغیب کے اندر تمام عقائد شامل ہو جاتے ہیں جن میں توحید ہے ریاست رسالت ہے آخرت ہے اور جو کچھ بھی نبیہ کریم سرور رضو عالم نے بیان فرمایا اور وہ آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے وہ سارا کا سارا اس صفت کے اندر داخل ہے وہ سب ایمان بالغیب ہے اور آگے پھر دو صفتیں جو بیان فرمائی گئی ہیں ان کا تعلق عبادات سے ہے عبادات میں بھی دو ہی چیزوں کا ذکر لیے کہ جتنی بھی عبادت اللہ تعالی نے انسان کے ذمہ فرد کی ہیں وہ دو قسم کی ہیں بعض عبادت وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے یعنی انسان کے جسم کے ذریعے ادا ہوتی ہیں جن کو جسمانی عبادت کہا جاتا ہے مثلا نماز یا روزہ اور حج کے بہت سے اعمال بھی جسمانی عبادت کے اندر داخل ہیں اور دوسری قسم کی عبادت ہیں جن کو مالی عبادت کہا جاتا ہے یعنی وہ مال خرچ کر کے انجام دی جاتی ہے جیسے ذکات ہے یا حج ہے یا قربانی ہے تو ان میں سے پہلی قسم یعنی جسمانی عبادت کا ذکر کرنے کے طرف اشارہ فرمایا گیا ہے نماز قائم کرنے کے ذریعے کیونکہ نماز جسمانی عبادت میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے اور اس کو اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے اور مالی عبادت میں اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس میں زکاة بھی آجاتی ہے اور حج کے اندر جو انسان خرچ کرتا ہے وہ بھی آجاتا ہے عمرے کے اندر خرچ کرتا ہے وہ بھی آجاتا ہے اور صدقات نافلہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں یہ تین صفتیں تو ان کی موجودہ صورت حال کو بتانے کے لئے تھی کہ وہ اپنے موجودہ زندگی میں ان تین صفتوں سے آراستہ ہیں اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی اس سچائی کو بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ نبی کریم صلوار علم صلی اللہ علیہ سلم کے پیروکار ہیں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل پیرا ہیں اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان پیغمبروں پر وہ ایمان نہ لائیں یا ان پر جو کتابیں نازل کی گئی تھی ان پر جو وحی اتار گئی تھی اس کو درست نہ مانے بلکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں مختلف پیغمبروں کے ان کی حفاظت کا پورا انتظام نہیں فرمایا اور آخر دور میں وہ اپنی حقیقت میں باقی نہیں رہی لیکن قرآن کریم کو چونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی آخری کتاب قرار دیا اور نبی کریم سرور دعالم کو آخری پیغمبر قرار دیا اس لیے اس کی حفاظت کا آپ نے خود ذمہ لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی افاظت کرنے والے ہیں تو اس طرح محفوظ رہنے والی کتاب جو قیام قیامت تک انسان کی رہنمائی کرے گی وہ قرآن کریم ہی ہے لیکن ایمان رکھنا ضروری ہے ان تمام کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی چنانچہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی اور پھر آخر میں فرمایا کہ یعنی آئندہ مستقبل کے بارے میں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو موجودہ زندگی ہے یہ ختم ہو جانے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جو دائمی ہے اور عبدی ہے اور وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اس کو آخرت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے یہ آخرت کا عالم ہے یہ لوگ اس کے اوپر بھی پوری طرح یقین رکھتے ہیں اور یہ آخرت کا عقیدہ ہی درحقیقت ایسا ہے جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ ملے گی تو وہ پھر اپنی عملی زندگی کے اندر بھی محتاط ہو جاتا ہے اور اسی احتیاط کا نام تقویٰ ہے جس کا ذکر حضر للمتقین میں فرمایا گیا تھا یہ صفتیں متقیوں کی بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پانچویں آیت میں ان لوگوں کا انجام بھی بیان فرما دیا اور ان کی موجودہ حقیقت بھی بیان فرما دیا اور آئندہ ان کو جو کچھ فوائد حاصل ہونے والے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرما دیا فرما کہ اولائک علیہ حدم ربهم و اولائک هم المفلحون یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پھر اسی طرح بشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت پوری انسانیت کے لئے ہے لیکن یہ ہدایت فائدہ مند انہی لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو اس ہدایت کو تسلیم کر کے اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالیں تو وہ صحیح راستے پر آ جاتے فرض کیجئے آپ ایک شخص کو راستہ تو بتاتے ہیں کہ فلا منزل تک جانے کے لئے تمہیں یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا لیکن وہ شخص اس راستے کو اختیار نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہدایت تو اس کو ملی رہنمائی کی حد تک ہدایت اس کو ملی لیکن اس نے خود ہدایت کو اختیار نہیں کیا اور صحیح راستے پر نہیں آیا لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ متقی لوگ جن کے لئے قرآن کریم صحیح معنی میں ہدایت ہے وہ قرآن کریم کی ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کیے ہوئے راستے کے اوپر آجاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مفلحون یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں یعنی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اب جیسا کہ میں شروع میں عز کیا تھا سہرہ وقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تین قسمیں ذکر فرمائی ہیں ایک مومن ایک کافر اور ایک منافق تو مومنوں کا بیان ان پانچ آیتوں کے اندر مکمل ہو گیا اور اس کے بعد پھر اگلا بیان کافروں کا ہے اور یہ دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما ہے اور اس سے مراد وہ کافر ہیں جنہوں نے یہ قسم کھالی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں حق بات پر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنی موجودہ روش برقرار رکھیں گے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے چھتی آیت میں فرما کہ ان اللہ کفر سواء علیہم انظرتہم ام لم تنظرہم لا یؤمن کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہٹ ذرمی کے اوپر اس درجہ مسر ہیں کہ کیسے ہی حق کے دلائل ان کے سامنے آ جائیں لیکن وہ ان دلائل کے اوپر ایمان لانے اور دلائل پر یقین رکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ہر صورت میں انہوں نے نمان 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 قسم کھائی ہوئی ہے چنانچہ آگے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے ختم اللہ علی قلوب وعلا سمع وعلا ابسار غشاب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کا انجام یہ ہے ان کے لئے زبردست عذاب ہے یہ جو فرمایا کہ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہاں ترجمہ ڈرانے سے جس لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کا لفظ انذار ہے یہ لفظ انذار سے نکلا ہے چونکہ اردو زبان میں کوئی اور مناسب لفظ اس کے ترجمہ کے لئے موجود نہیں ہے اس لئے ہم عام طور سے اس کا ترجمہ ڈرانے سے کرتے ہیں لیکن عربی زبان میں اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اس کے سے اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو کسی خطرے سے آگاہ کرے اس کو انذار کھا جاتا ہے مثلا فرض کیجئے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے سے اس کے اوپر کوئی درندہ حملہ آور ہے تو اس وقت کوئی شخص اگر اس کو اس خطرے سے آگاہ کرے گا اس کو انذار کہیں گے اور اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں کیونکہ قتل غارت گری کا بازار گرم تھا اور قبائل کی آپس کی جنگیں ہر وقت جاری رہتی تھی تو وہاں یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی شخص کو یہ پتا چلتا کہ کوئی دشمن دیتا یعنی آگاہ کرنے والے ان کو خطرے سے آگاہ کرنے والے خبردار کرنے والے کہ اگر تم نے صحیح راستہ اختیار نہ کیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں ایک بہت سنگین عذاب کا سامنا ہو سکتا ہے اس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ انذار سے تعبیر فرمایا ہے اور یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال ہو ہے اور فرمایا کہ چاہے آپ ان کو خطرے سے آگاہ کریں یا نہ کریں انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے ان سے مراد درقیقت وہی کفار ہیں جنہوں نے زد اور ہردرمی کی وجہ سے یہ قسم کھائی اس واسطے ایک مرحلے پر آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم کی بات مان لی اور ان کے سامنے جب دلائل پیش کیے گئے تو اس کے آگے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا لیکن یہاں ذکر ان کا ہے جنہوں نے زد کو اپنایا ہوا تھا اور اسی زد کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص یہ تیہ کر کے بیٹھ جائے کہ مجھے حق بات نہیں ماننی تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں چنانچہ یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ بلکل روشن حقیقت کو بھی اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں ان کو ایک زبردست عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا یہ انسانوں کی دوسری قسم تھی جس کا بیان ان دو آیتوں میں کیا گیا اور اسی پر یہ پہلا رکو ختم ہوا ہے